بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب نور الغدیر مرجع علی جہان تشیع آیت اللہ العلماء حاج سید صادق حجزینی شیرازی داما ولہو کے آثار سے لی گئی چند باتیں اس کتاب میں مختصراً غدیر کی حقیقت اور برکات بیان کی گئی ہے آپ غدیر کو محب ایک واقعہ نہیں جانتے بلکہ ایک ایسی ثقافت جانتے ہیں کہ جو سندس حجری سے آج تک جاری ہے حضرت نے فرمایا کہ غدیر ایک پاکیزہ آئینہ ہے جو اخلاقی سیاسی اور سماجی نظریات کی عکاسی کرتا ہے اور اسلامی فکر و عمل کی واضح تصویر ہے جو کسی بھی تسلط اور لوگوں کی غلامی کے دروازے بند کر دیتا ہے انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ غدیری ثقافت عموی اور عباسی حکومت جیسی حکومتوں کے مکمل مخالفت میں کھڑی ہے اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاهرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام حسین ٹی وی کی طرف سے نور غدیر پروگرام لے کے آپ کی بارغاہ میں حاضر ہوئے ہیں آج ہماری پانچویں نشست ہے چار پروگرام آپ کی بارغاہ میں ہم حاضر ہوئے تھے آیتِ ولایت لے کر اور موضوع ہمارا وہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں خداوند قدوس نے قرآن میں اور نبی کریم نے اپنی آدیس میں کیا ارشاد فرمایا ہے مولا کی ولایت کو بیان کرنا مقصود ہے چار دن ہم نے مختصر طور پر آیتِ ولایت پر گفتگو کی اور یہ بھی بتایا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت خداوند قدوس کا ایک مضبوط کوٹ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ خداوند قدوس کے عذاب سے امان میں ہوتا ہے آج ہم نے آپ کی بارغاہ میں آیتِ تبلیغ پیش کی ہے کہ جس کو بیان کیا ہے مرج جہانِ تشریع آیت اللہ علیہ شیرازی صاحب نے اپنی کتاب نورِ غدیر میں وہ اردو میں بھی موجود ہے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ خداوند قدوس نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس آیت میں سب سے پہلے میں ارز کروں کہ یہ دس سن دس ہجری کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ نے آخری حج مکمل کر لیا تو واپسی میں مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے کہ جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ دھلان کی طرح دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک خوڑا سا جہاں پر پانی جمع ہو جائے ایک دھلان کی طرح چٹیل صاف سترا میدان تھا کہ جس میں کوئی درخت کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ جس میں بات رک جائے اور لوگ چھپ جائیں اور بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ سن دس ہجری کا واقعہ ہے کیونکہ رسول اللہ کی جو شہادت ہے وہ گیارہ ہجری میں ہے ماہ سفر میں اور بعض لوگوں نے کہا کہ گیارہ ہجری ماہ ربی الاول میں اللہ کل حال جب رسول اللہ واپس آ رہے تھے سن دس ہجری میں تو یہاں پر بعض علماء نے کہا کہ دس ہجری کے شروعات میں رسول اللہ نے جتنے مسلمان تھے مختلف علاقوں میں اعلان کر دیا تھا کہ سن دس ہجری کا حج کرنے ضرور آنا ہو سکے جتنا ہو سکے اس حج میں شرکت کرنا ہے اب یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ میرا آخری حج ہے یا اس میں کوئی اہم میں پیغام دینا چاہتا ہوں لیکن یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جتنا ہو سکے اس حج میں شرکت کرو جب لوگ حج کر کے واپس آ رہے تھے سن دس ہجری میں اٹھارہ ذل حجہ کا دن تھا اس مقام پہ پہنچے تو علماء نے کہا کہ ایک تو یہ ساتھ ستھرہ چٹیل میدان تھا اور یہ وہ علاقہ تھا کہ جہاں سے لوگ جو ہے وہ منتشر ہونے تھے مختلف علاقوں سے جو مسلمان آئے ہوئے تھے وہ اپنے اپنے ملکوں کی طرف جو ہے اپنے علاقوں کی طرف وہ روانہ ہونے والے تھے یعنی یہ ایک مرکز تھا اب اس مرکز سے لوگوں کو جدا ہونا تھا اس مرکز تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ جب یہاں پہنچے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی اب آیتِ ولایت پہلے نازل ہو چکی ہے مولا کی ولایت کا اعلان پہلے ہو چکا ہے لیکن آج اعلان ظاہری اور واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کروانا چاہتا تھا کہ جس کے بعد کوئی لوگ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی معارفت حاصل نہیں کی میں نہیں سن سکا میں نہیں سمجھ سکا مجھے اس آیت کی تفسیر یاد نہیں سمجھ نہیں یہ سارے بہانیں ختم کروا دیئے خداوند خدوسی کہا کہ یہ اس مرکز پہ جمع ہو جاؤ کہ جس میں تقریباً سوال لاکھ نبی کے صحابی موجود تھے حج کر کے آ رہے تھے یہاں پر اب ولایت کا میں نے کہا کہ آیتِ ولایت دوسری آیات میں مولا کے فضائل ولایت کا مقفی اعلان ہو چکا تھا لیکن اللہ نے ظاہری طور پر بالکل واضح اعلان کروانا تھا اب علماء کہتے ہیں یہ آیت دو سے تین دفعہ نازل ہو چکی تھی راستے میں لیکن نبی کچھ مسلحت کے تحت اس کا لوگوں کو نہیں بتا رہے تھے لیکن جب اس مقام میں پہنچے میں نے ارز کیا یہ مقام وہ ہے جہاں سے لوگوں کو جدا ہونے والا تھا لوگوں کو جدا ہونا تھا اس لئے اللہ تبارک وطالہ نے سخت لہجہ استعمال کیا اور کہا کہ یا ایوہ الرسول پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ خداوند قدوس نے کبھی اپنے حبیب کو تاہا کہا کبھی یاسین کہا کبھی مضمل کہا یہاں پہ آکے کہا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا الیکہ من ربک کہ اے میرے حبیب جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس پہنچ چکا ہے اس کو پہنچا دو لوگوں کو بتا دو لوگوں کو سمجھا دو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اب جب تیسری دفعہ جبرائیل آئے اللہ کے نبی نے مقصود لوگوں کے اونٹوں سے جانوروں سے پلان اتروائے پلان کہتے ہیں اس کجاوے کو جو اونٹ کے اوپر رکھ کر اس پر سواری کی جاتی ہے مقصود لوگوں کے اتارے اور ایک چھوٹا سا ممبر بنایا اور اس پر سوار ہو گئے اور کم سے کم تین سے چار گھنٹے کا رسول اللہ نے خطبہ دیا جس کو اگر مختصر ارض کروں تو ایک ہی جملے میں کوڑ کروں تو رسول اللہ نے فرمایا کیا میں نے دین کی تبلیغ نہیں کی سب نے کہا کی ہے کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں کہا رکھتے ہیں تو پھر مولا رسول اللہ نے یہ جملے کہے کہ اگر ساری چیزیں تم نے مان لی ہیں تو آج میں ایک آخری اور اہم اعلان کرنے والا ہوں اور وہ یہ اعلان تھا کہ میرے طرف خداوند قدوس کا حکم نازل ہو چکا ہے کیا یہ آیت پڑھی یہ پہنچا دو اور یہ اعلان کیا کہ سن لو کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے اللہم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآجزل فرده مchnittونی یا ا certification یا این die یا این آخ